اسلام علیکم آج ہم MTH 301 کے لیکچرز کی سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں پہلے لیکچرز سے سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ کیلکولیس کا انٹرڈکشن ہے سب سے پہلے دیکھیں گے What is calculus کیلکولیس ایک میتھمیٹیکل ٹول ہے جو فیزیکل کونٹیٹیز میں چینج کو انیلائز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے چینج کو انیلائز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کیلکولیس ایک میتھمیٹیکل ٹول ہے جو فیزیکل کونٹیٹیز میں ہونے والے چینج کو انیلائز کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ان شارٹ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیلکولیس اور ایکسیلریشن پیدا کرتی ہیں تو وہاں پہ کیلکولیس استعمال ہوتا ہے کیلکولیس کی دو میجر ٹائپس ہیں پہلی ڈیفرینشل کیلکولیس اور دوسری انٹیگرل کیلکولیس ڈیفرینشل کیلکولیس ایسی پرابلمز سے تعلق رکھتی ہے جس میں ہم ریٹ آف چینج فائنڈ کرتے ہیں اور سلوپ آف کرو فائنڈ کرتے ہیں ڈیفرینشل کیلکولیس ان پرابلمز سے تعلق رکھتا ہے یا ان پرابلمز کو ڈیل کرتا ہے جس میں ہم ریٹ آف چینج فائنڈ کرتے ہیں اور کرو کی سلوپ کو فائنڈ کرتے ہیں فار اگزیمپل یہ ان پرابلم سے تعلق رکھتا ہے جس میں موونگ بارڈیز کی ویلاسٹیز اور ایکسلریشن فائنڈ کیا جاتا ہے کیونکہ ویلاسٹی ریٹ آف چینج کو ظاہر کرتی ہے ٹائم کے لحاظ سے ڈسٹنس کا چینج یا ڈسپلیسمنٹ کا چینج اور ایکسلریشن ٹائم کے لحاظ سے ویلاسٹی کے چینج کو ظاہر کرتی ہے اور فائرنگ اینگلز فائرنگ اینگلز آف کیننز تو کینن کے فائرنگ اینگلز کی پرابلم سے بھی یہ کیلکولیس ڈیل کرتی ہے اینگل فائرنگ اینگل سے مین سلوپ فائنڈ کرنا ہوتا ہے دوسری ٹائپ ہے انٹیگرل کیلکولیس انٹیگرل کیلکولیس ڈیلز جس میں ہم ایک فانکشن کو فائنڈ کرتے ہیں جس کے ریٹ آف چینج کی انفرمیشن دی ہوتی ہے تو اس کیلکولیس میں ہم لینٹ آف کروز فائنڈ کرتے ہیں اور ایریا آف ایرگلر ریجنز ان پلین فائنڈ کرتے ہیں اور والیوم اینڈ ماسز آف آر بیٹری سالڈ یعنی ایسے سالڈ کا جن کی کوئی پراپر شیپ نہیں ہوتی ان کے والیوم اور ماسز فائنڈ کرتے ہیں اور کسی باڈی کی پریزنٹ پزیشن سے اس کی فیوچر لکیشن فائنڈ کرتے ہیں تو اس کو اس ٹائپ کو ہم کہتے ہیں انٹیگرل کیلکولیس اب ہم دیکھیں گے ریفرنس ایکسی سسٹم تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے ریل لائن ریل لائن پہ ہم نے ریشنل نمبرز بھی لیے ہیں اور ایر ریشنل نمبر بھی لیے ہیں تو ریل نمبر سسٹم جو ہے وہ ریشنل اور ایر ریشنل نمبر کے یونین پر مشتمل ہوتا ہے ریشنل کو کیوں سے ریپرزنٹ کرتے اور ایر ریشنل کو کیوں ڈیش سے ایک اور بات یہاں پہ دیکھیں یہاں کوئی بھی دو ریل نمبرز ہیں ان کے درمیان انفینٹ نمبرز ہو سکتے ہیں دو نمبرز کے درمیان بھی انفینٹ نمبرز ہو سکتے ہیں جبکہ ٹو ڈیمینشن میں ہم دو میوچلی پرپینڈگلر لائنز لیتے ہیں ایک ہوریزنٹل لائن جس کو ہم ایک ایکس کہتے ہیں اور ایک ورٹیکل لائن جس کو ہم وائے ایکس کہتے ہیں اور جہاں یہ دونوں لائن انٹرسیکٹ کرتی ہیں اس پوائنٹ کو ہم اوریجن کہتے ہیں ایکس ایکس پر ہم کسی بھی پوائنٹ کو ایک آرڈر پیر سے ریپرزنٹ کرتے ہیں سپوز کریں یہ ایکس ایکس پہ ای ڈیسٹنس ہے تو اس کو ہم ای اور زیرو سے ریپرزنٹ کرتے ہیں تو اس میں جو پہلا ایلیمنٹ ہے اس کو اب سیسا کہتے ہیں اب سیسا اور جو دوسرا ایلیمنٹ ہے جو ایکس ایکس کے کیس میں زیرو ہے اس کو ہم آرڈینیٹ کہتے ہیں سیمیلرلی اگر ہم وائے ایکس پر ایک پوائنٹ لیں تو اس میں اب سیسا زیرو ہو جائے گا اور آرڈینیٹ سپوز کریں یہاں پہ بی ہے تو آرڈینیٹ ہمارا ہو جائے گا بی یہ جو ایکس ایکس اور وائے ایکس میوٹلی پرپینکلر لائنز ہیں یہ ہمارے ریجن کو 4 قوارڈرنٹ میں ڈیوائیڈ کر دیتی ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا 1st قوارڈرنٹ یہ ہو گیا 2nd قوارڈرنٹ یہ ہو گیا 3rd قوارڈرنٹ اور یہ ہمارا ہو گیا 4th قوارڈرنٹ ہم ایکس ایکس پر ایکس ریجن پر positive numbers لیتے ہیں اور ایکس سے left side پر negative number لیتے ہیں similarly y axis پر origin سے above ہم positive numbers لیتے ہیں اور origin سے below ہم negative numbers لیتے ہیں ان قوارڈرنٹ میں ہم point کو represent کر سکتے ہیں 1st قوارڈرنٹ میں point کا اب شیصہ اور ordinate positive ہوتا ہے second قوارڈرنٹ میں minus اور plus order پیار ہوتا ہے اور third میں minus اور minus order پیار ہوتا ہے اور fourth میں plus اور minus point یا order ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے location آف a point suppose ہمارے پاس ایک point ہے p ہم اس point سے دو perpendicular lines draw کریں گے جو x axis کو a پہ meet کریں اور y axis کو b پر meet کریں اب یہ جو line ہے اور یہ origin سے perpendicular distance یہ والا distance اس کو ہم کہتے ہیں point p کا x coordinate x coordinate اور اس point کی یہ والی line اور origin سے یہ perpendicular distance جو b تک جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں y coordinate اور اس کو ہم یہاں point کے ساتھ لکھ لیتے ہیں یعنی x کے x axis پر اس کا distance a ہے اور y axis پر اس کا distance b ہے تو یہ اس point کی location آگئی اب ہم space میں تین mutually perpendicular lines کو دیکھیں گے جن کے نام ہے x axis y axis اور z axis سپیس میں یہ lines planes کو ظاہر کرتی ہیں تو یہاں پہ planes بند رہی ہیں پہلی ہماری plane یہ بند رہی ہے یہ plane x اچھا یہ line mutually intersect کرتی ہے وہ ہمارا ہو گیا origin اس میں تین coordinates ہوں گے zero 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 اور یہ plane جو ہے یہ پوری plane یہ origin سے گزر رہی ہے تو x axis پر اس کا distance کوئی نہیں ہے لہٰذا اس plane کو ہم کہہ سکتے ہیں x equal zero اور یہ plane دیکھیں یہ والی plane y یہ یہ بھی origin سے گزرتی ہے اور اس کا y axis پر کوئی distance نہیں تو اس plane کی equation کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں zero y equal zero اور یہ plane ہے یہ ہماری ہے z اور یہ بھی zero یہ جو تینوں plane ہے x zero y zero اور z zero وہ ہماری space کو eight octants میں divide کر دیتی ہیں تو یہ ہمارا first octant ہے اور یہ ہمارا ہو گیا second octant اور اس سائیڈ پہ ہمارا ہو گیا third octant اور یہ ہمارا ہو گیا fourth octant یہ ہمارے plane کے اوپر والے حصے کے چار octant ہیں اور چار octant جو ہیں وہ نیچے ہیں تو total ہو جاتے ہیں eight octants space میں کوئی بھی point ہوگا تو اس کے تین کوئی ڈین ہوں گے x y اور z اب ہم octants کے سائنس کے بارے میں دیکھیں گے ہمارا جو first octant ہے اس میں تینوں کوئی نیچ پازٹیو ہوں گے اور جو second octant ہے اس میں first coordinate یعنی x والا coordinate negative ہوگا باقی دونوں positive ہوں گے جب ہم third octant کو دیکھیں گے تو first two quadrant یعنی x اور y negative ہو جائیں گے اور z positive ہوں گا fourth octant میں x positive y negative اور z positive ہوتا ہے اور fifth octant میں x y positive اور z negative six octant میں ہمارا x negative y positive اور z b negative seventh octant ایسا ہے جس میں تینوں ہی negative ہو جاتے تینوں coordinate negative ہو جاتے ہیں اور eighth octant میں first positive اور remaining two negative ہوتے ہیں تو یہ eight octants میں coordinates کے signs ہیں next ہم very important topic پڑھیں گے concept of function function denotes the dependence of one quantity on other quantity یعنی function ایک quantity کی دوسری quantity پر dependence کو یا انحصار کو ظاہر کرتا ہے اب دو quantities میں ایک quantity x کو ہم independent variable کہتے ہیں independent variable اور دوسری quantity y کو ہم dependent variable کہتے ہیں اور dependent variable کو ہم اس طرح نکھ سکتے ہیں y equal f x اور اسے ہم پڑھتے ہیں y x کا function ہے y x کا function ہے y is function of x suppose ہمارے پاس y equal 2x ایک function ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم x کی کوئی بھی value یہاں پہ assign کریں گے تو ہمارے پاس y کی ایک unique value حاصل ہوگی اب ہم دیکھیں گے example of function تو پہلی example ہے ہماری area of circle area is equal to pi r square یہاں r independent variable ہے اور a dependent variable ہے تو dependent variable کو ہم کہتے ہیں function تو a is a function of r similarly volume کی example دیکھیں volume equal x cube x یہاں پہ length کو ظاہر کر رہا ہے تو x independent variable ہے اور y dependent to ہم کہ سکتے ہیں کہ v is a function of x جب کوئی ball freely gravitational field کی وجہ سے fall کرتی ہے تو velocity time کے لحاظ سے increase ہوتی ہے تو velocity depend کر رہی ہے time پر تو velocity is a function of time to ایسے functions جن میں more than one more than one independent variables ہوں ان کو ہم function of several variables کہتے ہیں function of several variables اب ان function کی جن میں several variables ہوتے ہیں کچھ examples دیکھتے ہیں for example area of rectangle area of rectangle میں length into width تو ہمارا area دو independent variables پر depend کر رہے ایک length پر اور ایک width پر تو ہم کہیں گے a is a function of l and w دوسری example ہے volume of rectangular box rectangular box تو اس کا volume ہوتا ہے length into width into height تو volume ہم تین variables پر depend کر رہا ہے تو ہم کہیں گے v is a function of l w and h next next area of triangle ہمیں بتا ہے area of triangle length اور height height کا half ہوتا ہے تو یہاں ہمارا area جو ہے وہ l اور h پر depend کر رہے ہیں تو area is a function of l and h similarly اگر ہم right circular cylinder کا volume دیکھیں تو وہ ہوتا ہے pi r square h تو pi تو constant ہے r اور h یہاں پہ independent variables ہیں اور v ان پہ depend کر رہا ہے تو ہم کہیں گے area of volume of right circular cylinder v is a function of r and h کیونکہ یہ r اور h پہ depend کرتا ہے تو ان functions میں several variables ہیں یعنی 2 یا 2 سے زیادہ variables ہیں